منصور ایجاز نے لندن میں دنیا نیوز کے نمائندے سے پنجابی میں کھل کر گفتگو کی اور بتایا کہ انہوں نے خفیہ مراصلے کے حوالے سے شواہد دیئے ہیں جبکہ حسین حکانی صرف باتیں کر رہے ہیں انہوں نے تمام حقائق سے پاکستانی عوام کو آگاہ کر دیا ہے اہم پاکستانی اہدے دار یورپ کے ایک ملک میں ان سے ملکات کر کے ان کے کمپیوٹر کا تمام ڈیٹا دیکھ چکے ہیں اور وہ میرے پاس مجود شواہد کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں تو تسی دیکھو میں سارا ایویڈنس لگایا ہے تو انہوں نے صرف لفظ آ رہے ہیں اوہ میں ان کے اندرے کہ میری کریڈیبیلٹی نہیں ہے گی چلو ٹھیک ہے کریڈیبیلٹی ہے گی نہیں ہے گی فیکٹس اور فیکٹس میری کریڈیبیلٹی دی کوئی ایشیو نہیں ہے گی میں سارے فیکٹ کو کھلے کر کہ پاکستان دے پیپل نو میں سارے ان بتا دیتا ہے کہ اے سچی اے ہویا ہے تاڑے ایک وڈا افیشل میں آکے دیکھیا سی میں اس کا نام اہمی نہیں بتا ہوں گا کڑا گروپ تو آیا سی میں نہیں بتا ہوں گا لیکن اس آدمی نے میرے کمپیوٹر دے وچ سارا کچھ دیکھ لیتا ہے ایک ایک چیز انہوں نے ویریفائی کیتی سی ایک ایک بی بی ایم دا میسیج انہوں نے ویریفائی کیتی سی حزین اکانی دا پن نمبر انہوں نے ویریفائی کیتی سی سب کچھ انہوں نے پتا ہے گا سی انہوں نے سارے انہوں نے دیکھ لیتا ہے وہ دو تین ہفتے پہلے اور میں آکے دیکھے سی آتھے یورپ تو بیچ ایک جگہ منصور اجاز کا کہنا تھا کہ جو بھی ہوا حسین اکانی صاحب نے کیا اکانی صاحب نے آپریشنل تفصیلات چھپا کر رکھی تھی صدر نے انہیں صرف یہ اختیار دیا کہ وہ امریکی حکام سے مل کر جنرل کیانی کو کسی طرح یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ صدر کو نہ چھڑیں لیکن اگر پاکستانی سفیر نے یہ سب کچھ خود کیا ہے تو اب انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے پاس آپریشنل اتھارٹی نہیں تھی حکام صاحب نے سمپلی وہ سارا جڑا آپریشنل ڈیٹیل ہے گا سی وہ انہیں چھپا کے رکھیا سی انہیں کیتا ہے جو بھی ہویا ہے انہیں کیتا ہے لیکن جو زرداری صاحب نے آثارٹی وہ دے جہ انہیں دیتی سی آثارٹی سمپلی سی کہ تو جا کے انشور کر کہ کیانی دے ڈیسک تیچھ آ جائے گا ایک میسیج کہ اے میں نہ چھیڑ بس حکام صاحب نے پتا سی کہ کوئی آثارٹی کیا ہو رہا ہے لیکن حکام صاحب نے وہ آپریشنل اتھارٹی نہیں سی ہے گی انہیں نے ایک پروگرام ڈیزائن کی تا اور دا پروگرام ایکسیکیشن کرنے بس تے انہیں دیتی آثارٹی چاہی دی سی جے حکام صاحب نے اے سارا کی تے آپ نے آپ پھر بڑی مصیبت ہے گی انہیں دے بس تے بس ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چاہے جوڈیشری ہو یا فوج آئی ایس آئی ہو یا وزیر آزم ہاؤس سب کو حقائق کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہے جو بھی پاکستان جوڈیشری ہے جو آرمی ہے جو آئی ایس آئی ہے جو پرائم منسٹر دفتر دے گئے انہیں پتا صاف پتا ہے کہ کیا فیکٹ سیکھنے منصور اعجاز کا کہنا تھا کہ پاکستانی اپوزیشن کی جانت سے سارے معاملے کی انکوائری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے انہوں نے تمام ثبوت خود سے پیش کر دیئے ہیں ای میل اڈریس دن تاریخ ایسے شواہد ہیں جنہیں بالکل نہیں جھٹلایا جا سکتا